آج ہم بات کر رہے ہیں طولہ راشی بھالوں کے لیے اور یہ جون 2022 کا راشی بھل ہے اور آپ کے لیے ہم نے آپ پر لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ سوارتھی ہیں اور ساری محنت آپ کو ہی کرنی پڑتی ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کی ویلیو کیا ہے ہم اس سبجک کے بارے میں بات کریں گے اس راشی بھل میں اور ساتھ میں ہم آپ کے لیے بات کریں گے آپ کے لیے ہیلتھ، ایڈوکیشن، کیریئر، فیننس، لاؤ، میریج، فرینڈشپ، فیملی، ٹریول اور انت میں کیپشن کی بات جرور کریں گے تو ہم یہاں پر شروع کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کے ہیلتھ کے سیکشن سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج کے ہمارے اس ویڈیو کے سپانسرڈ ہیں اسپانسرڈ شپ دینے والے ہیں artscrafted.com یہ ایک ہینڈ کرافٹڈ جویلری اور اسی طرح کے انڈائمنٹ کی ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کو بہت سارے ڈسکاؤنٹس مل رہے ہیں اور آپ اگر انٹریسٹڈ ہیں تو ان کی ویب سائٹ جا کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ابھی سیل بھی چل رہی ہے اور آپ کو یہ وہاں سے اچھے پروڈکٹس آپ کو مل بھی سکتے ہیں تو ہم آگے مڑھتے ہیں اس ویڈیو پر اب واپس لوٹتے ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیے آپ کے ہیلتھ کے سیکشن سے دیکھو بھی تولہ راشی والوں ایک چیز تو آپ مان کے چل لی جائے کہ دنیا کی جتنے ہی آپ کے پاس میں آپ کے آس پاس لوگ ہیں سب کے برن پوزشن کی جمعیداری آپ کی ہے اور اس جمعیداری سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے لیکن وہاں پر آپ کو اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت زیادہ جروری ہے کیونکہ تولہ راشی کے لوگوں کو کچھ طرح کی جو ہیلتھ کے ایلمنٹس ہیں وہ ہمیسا ستاتے ہیں جس میں ایک اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا اور ہائی کولیسٹرول یہ جو ہے دو مین پرابلمس ہیں ان کے ساتھ میں ڈائیبیٹیز بھی جھڑ جاتی ہے اور جب کبھی بھی لائیف میں ایسا ہوتا ہے تو آپ کو پرابلمس آنی شروع ہو جائیں گی یہ پرابلمس آپ کو نہ آئیں اس لیے جون کے مہینے میں بشش طرح پر خیال رکھیں کہ کوئی بھی آئیلی چیز یا کسی بھی طرح کی کھانی چیزوں سے بچیں آلڈیڈی گھرمی کا مہینہ ہے اور آپ کا جو ہے زیادہ مومنٹ کا کام نہیں ہے تو اس لیے پریشانی آپ پر ہو سکتی ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آپ کے لیے ایجوکیشن کی یہ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں کیا ہو رہا ہے پڑھائی لکھائی کے معاملے میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں یہ ایک ایسا وشہ ہے جس میں آپ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور جو ایکنومکس ہے یعنی کہ منی سے ریلیٹڈ کوئی بھی سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے تو یہاں پر آپ کی جو پڑھائی لکھائی ہے وہ بہت ہی شاندار طریقے سے چل رہی ہے تو یہاں پر رکاوٹ پڑھائی لکھائی میں نظر نہیں آ رہی ہے نیکسٹ ہے کریئر کریئر پہ کیا ہو رہا ہے کریئر پہ بھئی جو آپ کے چیزیں ہیں وہ بلکل ٹھیک طریقے سے چل رہی ہیں آپ کو ایک کسی بھی کام کو ایک ودیور طریقے سے کرنے کا ہنر آتا ہے اور آپ کسی بھی کام کو آپ ایک لائے ود یا سٹیپس بائی سٹیپ بھی پورا کر پانے میں سفل ہوتے ہیں بلکل پوری طریقے سے اور یہی جو ہے آپ کو اس بار آپ کے کاریستل پر آپ کو جو ہے سفلتہ دلائے گا ایک بار آپ کارپوریٹ سسٹم میں گھستے ہیں اس کے بعد آپ بہت تیزی حصہ ترقی کرتے ہیں کوئی انہیں راشیاں باقی انہیں راشیاں اتنی تیزی حصہ ترقی نہیں کرتی تو یہ مہینہ بھی آپ کو جو ہے ترقی دینے والا ثابت ہوگا نیکسٹ ہم نیکسٹ ہم بات کریں گے آپ اور آپ کے لئے روپے پیسے سمبن دیتے ہیں اب کچھ پریواروں میں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بیزنسمن بننے کا جو ہے ایک ٹرڈیشن ہوتا ہے کہ وہاں پر ان کو کسی کی دوکری نہیں کرنی بڑ ان کو جو ہے بیزنسمن ہی بننا ہے ان کے چا چاہت آؤ ماں ماں مامی سب بیزنسمن ہوتے ہیں پھر ان کو بھی بیزنس ہی کرنا ہے اور وہ بھی جو ہے بڑے ہی اونچے لیول کا بیزنس جیسے ہیرو کا بیاپار ہو گیا جیسے سلک کا بیاپار ہو گیا اس طرح کا جو کی بڑا ایک کام ہے اور اس طرح کے فنے اس طرح کے معاملے میں اگر آپ کوئی بھی دولاراشی کے لوگ وہ بیسے اس طور پر یہاں پر ہیلپ ملتی ہے اور اس مہینہ بھی جو ہے روپے پیسے کے معاملے میں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک رہنے والے ہیں کوئی پابلم وہاں پر نہیں ہو رہی ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس میں آپ کا پیار محبت کا سین اب یہ ایک سچویشن یہ پیار محبت کا جو معاملہ ہے اس میں طرح راشی والے اکدم نشچند ہونا چاہتے ہیں وہ ایک جمعہ داری ہے کہ بھئی آپ ہماری لائف کو سمالیے آپ گھر سمالیے باہر ہم سمالتے ہیں تو وہ والی جمعہ داری ہے ایک بار اس سے وہ نبڑ جائیں تو بالکل جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں اور یہاں پر بھی یہ جمعہ داری کون پوری کرے گا آپ کی لائف میں اس کا انتظار آپ کو ابھی بھی ہے اور اگر ہے تو اس مہینہ کچھ انٹرسٹنگ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہونے کی سمبھاؤنا جروف بنتی ہے ٹھیک ہے ہی اور جو ہے آپ کا اس مہینہ جو ہے بہت ساری چیزیں اگر کچھ پرابلمز چلے جا رہی ہیں ان کا سمادھانہ روپے پیسے سے بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آپ کے لئے آپ کے میریڈ لائف کی میریڈ لائف میں کیسا چل رہا ہے میریڈ لائف آپ کی ایک طریقے سے اوسط طریقے سے چل رہی ہے اونین ایوریت جہاں پر نہ کچھ چیزیں خاص کچھ سیلیبریٹی موڈ میں ہیں نہ ہی کچھ چیزیں خراب موڈ میں ہیں ایک طریقے سے بیلنسٹ ہے آپ کی میریڈ لائف اور صحیح طریقے سے چل رہی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ کے لئے فرینڈشک کے لیول کی بیاری دوستی کے مالے میں طلعہ راشی والوں کے پاس پرانے بچپن کے دوست گلی مولے کے دوست بچپن کے دوست یہ سب ان سے ملنے کے لئے آتے ہیں شام ہوتے ہوتے سبی لوگوں کا ایک جوہے پہ سارے لوگ جمعہ ہو جاتے ہیں ادھک تر طلعہ راشی والے لوگ بہت ہی جوہے ایک طریقے سے بیلنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور فرینڈشپ میں بھی جوہے آپ کا بیلنس یہاں پر بنانے کا سلسلہ جاری رہے اکی تو نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کے لئے آپ کی فیملی کی پریوار میں کیا ہو رہا ہے پریوار کا بہت سارے دائت وہ آپ کی کندھوں پر ہے بہت سارے بھار آپ نے اٹھایا ہوا ہے almost everyone آپ کے اوپر dependent ہے تو لیکن آپ امید کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ساتھ دیں گے آپ کا سپورٹ سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے فیملی کی طرف سے اس لئے جو ہے طلعہ راشی کے لوگ جلدی سے پلتا پاتے ہیں اور یہ سپورٹ سسٹم آپ کا پوری طریقے سے ساتھ اس مہینہ بھی دے رہا ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ٹریبل کی یاتروں کی وشہ میں کیا ہو رہا ہے یاتروں کی وشہ میں جو ہے آپ ٹھیک ٹھاک یاترہیں کر رہے ہیں اس مہینہ اور کچھ مطروں کے ساتھ کچھ دوستوں کے ساتھ میں یاترہیں کریں گے اور لمبی دوری کی یاترہیں آپ کی ہونے کی سمباؤنا زیادہ لگ رہی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آپ کے لئے آپ کے کیپشن کی یہ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ سوارتھی ہیں اور ساری محنت آپ کو ہی کرنی پڑتی ہے اور آپ کی ویلیو کیا ہے یہ آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے اگر ہم دیکھئے اس کے بارے میں تھوڑا سا اگر ہم اور بات کریں اس مددے کے بارے میں تو یہ مددہ تھوڑا سا اندر تک جاتا ہے آپ ایسے مان کے چلیجئے کہ آپ کی لائف میں ادھک تر لوگ 99% لوگ جو ہے وہ سوارتھی ملیں گے آپ کے ریسورسز کو دیکھ کے آپ کے آس پاس آنا شروع ہو جائیں گے اور وہ صرف آپ سے کوئی اموشنل اٹیچمنٹ نہیں چاہتے ہیں میجر میجرلی جو ہے 99% لوگ آپ کے جو آس پاس ہیں وہ آپ سے کوئی اموشنل اٹیچمنٹ نہیں چاہتے ہیں وہ آپ سے ریسورسز شیئر کرنا چاہتے ہیں آپ کے ریسورسز شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور جب بھی ان کا کام نکل جائے گا وہ چلے جائیں گے اور شاید ان میں سے کچھ لوگ پیچھے مڑکے بھی نہیں دیکھتے ایک thank you تو چھوڑیے ایک پیچھے مڑکے ایک smile بھی نہیں دیتے اگر ان کا کام ہوا اور وہ سیدھے سیدھے نکلتے چلے جاتے ہیں اس طرح بھی لوگ آپ کے آس پاس ہیں لیکن ساری محنت آپ کو کرنی پڑتی اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی لائف میں آپ کی value کیا ہے تو کچھ سمیہ تک تو یہ ہیں ویسے ہی جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ ایک normal ایک پرکھریہ ہے طلاع راشی والوں کی لائف میں اور اس یون کے مہینے میں بھی ایسے لوگوں سے آپ کا دو چار واسطہ پڑے گا آپ تو اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل آپ ضرور سبسکرائب کر لیں thank you thank you very much indeed and god bless you